السلام علیکم پیارے بچوں ویلکم ٹو ایمی فانڈیشن سکول بچوں آج ہم کلاس 3 کی آسان سندھی کتاب میں سے اپنا آسائیمنٹ مکمل کریں گے آسائیمنٹ نمبر 12 میں آپ کو ٹوٹل چھے ٹاز دیئے گئے ہیں جو آپ کو ایک ہفتے میں مکمل کرنے ہیں آپ کے پاس ٹاز نمبر 1 ہے سبق بے صفحہ نمبر 5 کے پڑھے ہو یعنی سبق بے صفحہ نمبر 5 کی ریٹنگ کرنی ہے آپ کے پاس ٹاز نمبر 2 ہے مشکل لفظ لکھے ہو ٹاز نمبر 2 میں دیئے گئے مشکل الفاظ کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے ہمارے پاس ٹاز نمبر 3 ہے لفظ جہاں معنی لکھے ہو یعنی دیئے گئے لفظوں کے معنی لکھنے ہیں ٹاز نمبر 4 حروف جوڑین ٹاز پور میں ہم دیئے گئے حروف کو جوڑ کر اپنی کاپی میں لکھیں گے ٹاز نمبر 5 حروف توڑین ٹاز نمبر 5 میں ہم دیئے گئے حروف کو توڑ کر اپنی کاپی میں لکھیں گے پیارے بچوں یہ کام شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی کاپی میں اس سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے ٹائٹل پیج بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ سبق پہریون بے یعنی سبق پہریون پہلا بے اور تاریخ لکھیں گے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد پیرہن ڈیہن جکم یعنی ٹاز نمبر 1 سبق پہریون بے کے پڑھے ہو سبق پہریون کی ریڈنگ کریں گے بے بے بلی بے جمع لام جمع یہ ہیو بلی آہے یہ بلی ہے بکری بے جمع کاف جمع رے جمع یہ ہیو بکری آہے یہ بکری ہے بار بے جمع علی جمع رے ہیو بار آہے یہ بچہ ہے پودو پے جمع واؤ جمع ٹے جمع واؤ ہیو پودو آہے یہ پودا ہے بے او ڈیہن جا کام یعنی ٹاز نمبر 2 مشکل لفظ لکھے ہو بچوں آپ نے ان مشکل الفاظ کو اپنی کوپی میں لکھنا ہے آپ کے پاس چار لفظ ہیں پہلا لفظ ہے بکھ دوسرہ لفظ بچوں تیسرہ لفظ بلو اور چہتہ لفظ بکر ان چاروں مشکل الفاظ کو اپنی کوپی میں لکھیں گے تیہن ڈیہن جا کام یعنی ٹاز نمبر 3 لفظ جاں معنی لکھے ہو ہم دیئے ہوئے الفاظ کے معنی اپنی کوپی میں لکھیں گے لفظوں کو لکھنے سے پہلے ہم اپنے صفحے کے اوپر سبق پہریون بے لکھیں گے اس کے بعد ہم دو کولمز بنائیں گے پہلے کولم میں ہم لفظ لکھیں گے اور دوسرے کولم میں ہم اس کے معنی لکھیں گے ہمارے پاس پہلا لفظ ہے بار بار کے معنی بچہ اس کے بعد ہمارے لفظ ہے پودو پودو کا مطلب پودا تیسا لفظ ہمارے پاس بڑھو بڑھے کا مطلب بودھا چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے بلو بلو کا مطلب بلہ اور آخر میں ہمارے پاس بکری بکری کے معنی بکری چوتھے ہن ڈیہن جا کام یعنی ٹاسٹ نمبر فور حروف جوڑیوں دیئے ہوئے حروف کو جوڑ کر ہم اپنی کاپی میں لکھیں گے سب سے پہلے ہم حروف جوڑے کی ہیڈنگ دیں گے ہیڈنگ دینے کے بعد ہم پہلا لفظ لکھیں گے بے جمع لام جمع یہ بلی اس کے بعد ہم دوسرا لفظ لکھیں گے بے جمع کاف جمع رے جمع یہ بکری تیسا لفظ لکھیں گے آپ بے جمع علیو جمع رے بار چوتھا لفظ لکھو گے پے جمع واو جمع ٹے جمع واو پودو پنجن ڈیہن جا کم یعنی ٹاسٹ نمبر فائف لفظ توڑیو جس طریقے سے ہم نے پہلے ٹاسٹ نمبر فور میں لفظوں کو جوڑا تھا اسی طریقے سے ہم ٹاسٹ نمبر فائف میں اپنے لفظوں کو توڑ کر اپنی کوپی میں لکھیں گے آپ کے پاس پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے حروف توڑیں اس کے بعد آپ لکھیں گے بچو بے جمع چے جمع واو اس کے بعد آپ لکھو گے بڑو بے جمع ڈال جمع واو پھر آپ لکھو گے بلو بے جمع لام جمع واو بلو اس کے بعد آپ لکھو گے بکر بے جمع کاف جمع رے بکر ٹاسٹ نمبر سکس حروف کے صحیح تصویر سان جڑائے ہو لفظوں کو صحیح تصویر کے ساتھ جوڑیں آپ کے پاس چار لفظ موجود ہیں اور چار تصویر ہیں آپ نے ہر تصویر ہر لفظ کو اس کی صحیح تصویر کے ساتھ جوڑنا ہے آپ کے پاس پہلا لفظ ہے بلی آپ نے بلی کی تصویر کے ساتھ اس لفظ کو جوڑنا ہے دوسرا لفظ آپ کے پاس بکری آپ نے بکری کو اس کی صحیح تصویر کے ساتھ جوڑنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس تیسرا لفظ ہے بار بار کو اس کی تصویر کے ساتھ جوڑیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ہے لفظ پودو پودو کو بھی اس کی تصویر کے ساتھ جوڑیں گے پیرے بچوں یہ تمام کام کرنے کے بعد ہم اپنا انڈیکس مکمل کریں گے انڈیکس میں آپ سب سے پہلے نمبر وان نمبر لکھیں گے اس کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے اور اس کے بعد انوان لکھیں گے سب سے پہلے سبب پڑھے ہو بے اس کے بعد مشکل لفظ لکھے ہو نمبر تین لفظ جہاں معنی لکھے ہو نمبر چار حروف جوڑین نمبر پانچ حروف توڑین نمبر چھے حروف کے صحیح تصویر سان جڑائے ہو امید ہے آپ یہ تمام کام اپنی کاپی میں بہت صاف سترائی سے کریں گے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ